پھر حضور نے فرمایا انتا سیف اللہ المسلول اے خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسوں آگے رونے لگ گئے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور نے جب آپ کو لکب دیا سیف اللہ تو آپ روک ہو رہے تھے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں روئے اس لئے رہا تھا کہ اب میں شہید نہیں ہوں گا کہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتے انسان حیران ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید کی جنگی تاریخ کو پڑھ کر پیچھے دعا نبوی تھی تو اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو کیا شان عطا فروائی خالد بن ولید آئے ہیں حضرت ابو عبیدہ کے پاس کہہ لگے میں نے سنا ہے کہ ساٹھ ہزار کا لشکر لے جو جبلہ بن احمہ ہے سپاہ سالار آپ مجھے صرف ساٹھ مسلمان دے دیں میں ان ساٹھ ہزار کو پکا کے دکھا دوں آپ مجھے چاہتے ہیں آپ مجھے چاہتے ہیں آپ مجھے چاہتے ہیں